اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا کچھ کیام پاکستان پر لگا دیا اور قید عظم کے شانہ بشانہ اس میں شریک بھی ہوئے دوستو میں بات کر رہا ہوں راجہ صاحب محمود آباد کی جس کی دو نسلوں نے کیام پاکستان کے کردار میں بہت اہم کردار ادا کیا دوستو راجہ صاحب محمود آباد کون تھے آج میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو باتی ریاست اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنو سے 52 کلومیٹر دور زلہ سیتا پور کی ایک تحصیل محمود آباد ہے محمود آباد قصبے میں ایک قدیم محل ہے جسے قلعہ کہتے ہیں اور اس قلعے کے اردگرد 66 گاؤں ہیں جو کہ مل ملاک محمود آباد اسٹیٹ کہلاتے ہیں یہاں پر ایک ایسا خاندان اکبر اعظم کے دور سے آباد ہے جس کے عباو اجداد بغداد کے عباسی دربار سے وابستہ تھے اور علاقو خان کے عملے کے بعد اندوستان آئے اور پھر نسل دار نسل مخمن طغلق سے جانگیر تک اور پھر ریاست عودہ کی ایڈمنسٹریشن میں اور پھر انگریز دور حکومت میں یوپی کے انتظام میں شامل رہے اس خاندان کو رجیسہ محمود آباد کہتے ہیں ان کے پرخوں کو سعودیوں پر پھیلی جنگی خدمات کے طور پر ازاروں اکر زمین ملی یوں محمود آباد سٹیٹ کا شمار یوپی کی امیر کبیر جاگیرو میں ہونے لگا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں نواب واجد علی شاہ کا ساتھ دینے کی پاداش میں کمپنی نے محمود آباد سٹیٹ کے نواب علی خان کی عادی سے زیادہ جائدات زبد کر لی جس سے کچھ بعد میں باغزار کرا لیا گیا دوستو یہ تو ساری کہانی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی بیسویں صدی کا آغاز ہوا اور اس کہانی میں جو کچھ ہوا وہ ابھی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں دوستو سن انیس سو تین میں امیر حسن خان راجہ صاحب محمود آباد بنے گی دوستو یہی وہ وقت تھا جب قیام پاکستان کی قیام پاکستان کے ازادی کے لیے یہ سارے لوگ جمعہ رکھے تھے اور میر حسن خان اس کا عصہ بنے میر حسن خان محمود آباد کے جب راجہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیے وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں انہوں نے انیس سو چھے میں ڈاکا میں مسلم ایڈیوکیشنل کانفرنس کے اس اجلاس کی برپور مالی معاملت کی جس سے آل انڈیا مسلم بھی کاجنم ہوا وہ مسلمانوں کے لیے جدہ گانہ انتخاب کا مطالبہ لے کر واسرائے سے ملنے والے اس وفد کا بھی عصہ تھے جس کی قیادت آغا خان صوم کر رہے تھے وہ ایم اے کالج علی گھر کے ٹرسٹی بھی تھے اور جب اس کالج نے انیس سو بیس میں علی گھر مسلم یونیورسٹی کا روپ دار لیا تو پہلے وائس چانسلر بھی یہی میر حسن خان راجہ صاحب محمود آباد بنے اسی عرصے میں وہ اپنے قریبی دوست گورنر اتر پردیش سر سینسر ہارٹ کوٹ پٹلر کی صوبہ انتظامی کانسل میں امور داخلہ کے نگران رہے اس دوران انہوں نے لکھنو یونیورسٹی کی بنیاد ڈالنے کے لیے ایک لاکھ روپیہ ادا کیا پھر کنگ جارج میڈیکل کالج اور امین الدولہ لیبریری کے قیام کے لیے بھی وسائل فرام کیے دوستو راجہ امیر حسن خان کا شمار اپنے زمانے کے امیر ترین اندوستانیوں میں تھا جس کی عملہ کی سرمایہ کاری لکھنو کے حضرت گانج سے لے کر نینی تال تک پھیلی تھی ان کے نام کے اتر کا برینڈ بنتا تھا مگر انہیں پیسہ دانت سے پکڑنے کے بجائے دونوں آتوں سے لٹایا دونوں آتوں سے لٹانے مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کی تعلیمی و سماجی و سیاسی فلا پر دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیسویں صدی کے آغاز میں اس خاندان کا بہت بڑا کردار ہے قیام پاکستان کے بنانے میں کہ بیسویں صدی کے آوائل میں راجہ امیر حسن خان کو ایک نوجوان وکیل مل گیا محمد علی جناہ جس کا نام تھا دونوں کی طبیعت نے لگا کھایا یوں دائمی دوستی کا آغاز ہوا راجہ صاحب نے بریسٹر جناہ کو اپنی سٹیر کے معاملات کا قانونی مشیر بنا لیا جب رتی اور بریسٹر جناہ کی شادی ہوئی تو نکار راجہ صاحب نے پڑھایا اور نو بیہتہ جوڑے نے نینی تال کے جس میٹرو پول ہوتل میں قیام کیا وہ بھی راجہ صاحب کی املاک میں تھا انگریز حکومت کی سیاسی پلیسیاں بلے جو بھی تھیں لیکن راجہ صاحب کا مولانا محمد علی جوہر حسرت مخانی اور موٹی لال نیرو سے تلق تھا حالانکہ موٹی لال نیرو کے سبزادے جوہال لال نیرو جانتے تھے کہ راجہ صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کے سلانہ جلاس انیس سو تیرہ اٹھارہ اور اٹھائیس کی صدارت کر چکے ہیں مگر جوہال لال نیرو نے راجہ صاحب کو میشہ بائی صاحب کے کاری مخاطب کیا ایک روز دلی میں راجہ صاحب امیر حسن خان اپنے کم سن ولی عید امیر احمد خان کو لے کا جناہ صاحب کے پاس آئے دوستو یہ جو کم سن ولی عید امیر احمد خان یہ اب دوسری نسل تھی جو قیام پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رکھی تھی اور بردو خدار سے کہا کہ چچا کو عداب کرو میں رہوں نہ رہوں تم چچا کا ہاتھ نہیں چھوڑو گے جناہ صاحب نے اس بچے کے کاندے پہ ہاتھ رکھا اور اسے قریب کر لیا اور اسے مو بولا بیٹا بنا لیا راجہ امیر حسن خان نے بھی اپنی وسیعت میں مخمد علی جناہ کو اپنے سابزادے کا سرپرست مقرر کیا اور آخری برسوں میں راجہ صاحب راجہ امیر حسن خان مرسیہ گوئی کی جانب مائل ہوئے دوستو یہ تو اس کانی کا آج میں نے ایک پارٹ مکمل کیا ہے انشاءاللہ نیکس آگے سے اس کا دوسرا حصہ بناؤں گا یہ کانی آپ نے ضرور سننی ہے کیونکہ یہ پاکستان میں لگوں کے بنانے کا بہت بڑا کردار ہے اور آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ